موسیقی السلام علیکم عدبستان میں خوش آمدید آئیے شروع کرتے ہیں ایک طویل عرصے سے خالی مکان اور غیر آباد علاقہ جو آسیب زدہ ہو جاتا ہے اس کی ایک حقیقی کہانی مصنف مدسر بخاری اسفہان قریشی کا پورا جسم لرز رہا تھا ماتے پر سے پسینہ کچھ زیادہ ہی بہر رہا تھا وہ کمبل سے باہر نکل کر کھڑکی کی جانب تھنڈی ہوا لینے کے لیے اٹھا مگر جیسے کسی مضبوط زنجیر میں اس کو جکر لیا گیا ہو حبس اور گرمی بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کا سانس بہار رکھنا کافی مشکل ہو گیا تھا پھر پورا جسم پسینے سے بھیگنے لگا اس نے تمام تر حمد جمع کی اگر وہ اٹھنے میں ناکام ہو جاتا تو یقینی موت واقع ہو جاتی اچانک کھڑکی سے تھنڈی ہوا کا جھوکا آیا جس نے گرمی کا تسلسل توڑ دیا سخت گرم موسم میں سورج کی تمازت کو ختم کرنے کے لیے بادل آ جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اپنے رحمت پر رسنے لگی ہر طرف موسم برسات جیسا سوہانہ راج ہو گیا تو اسفہان نے سکون کا سانس لیا اب ہر چیز نارمل ہونے لگی تھی ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اسفہان کا خوف ابھی باقی تھا پچھلے دو ہفتے سے ہر رات کچھ عجیب ترس کا واقعہ رانما ہو جاتا تھا لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد حالات نارمل ہو جاتے تھے اور ایسے سارے واقعات صرف آدھی رات کے بعد ہی رانما ہوتے تھے پچھلی رات اس کے کمرے میں شدید قسم کا زلزلہ آیا تھا ہر چیز بکھر چکی تھی پنکھا ہلنے لگا تھا وال کلوک زمین پر آن گری تھی سنگار میز پر رکھے پرفیوم نیچے آن گری تھے سائیڈ میں دیوار سے لگی علماری دھڑام سے فرش نشین ہو گئی تھی اس شدید زلزلے میں وہ خوف زدہ اور بدھواس ہو کر کمرے سے باہر آ گرا تھا وہ نین میں آلفال بک رہا تھا اس کی دماغی کیفیت پر کافی برا اثر پڑا تھا مگر پھر زلزلہ جیسے تھم گیا لیکن اسے سائی رات باہر لون میں گزاری تھی اگلی صبح اسے حیرت کا شدید چھٹکا لگا کمرے میں موجود ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر قائم تھی مگر اس نے آنکھوں سے ہر چیز کو نیچے گیتے خود دیکھا تھا وہ نین سے بیدار ہوا تو تھنڈی کھانس نے اس کا استقبال کیا وہ رات کو زلزلے کی وجہ سے باہر نکل آیا تھا اور لون ہی میں سو گیا تھا لیکن پھر پتا چلا کہ زلزلہ صرف اس کے کمرے تک محدود تھا اگر زلزلہ آتا تو ہر کوئی محسوس کرتا مہلے میں کسی فرد فرد واحد نے اس زلزلے کی بات تک نہ کی ماجرہ گھمبیر تھا مگر پھر اسے دو رات پیچھے کا انوکھا واقعہ بھی یاد آ گیا وہ رات کا آخری پہر تھا جب اسے شدید قسم کی سردی محسوس ہونے لگی تھی گو کہ واقعی سردی تھی مگر اتنی شدید دھنٹ کہ کمرے میں موجود ہر چیز پر برف جمنے شروع ہو گئی تھی لیکن اس وقت شدید ترین سردی میں برف جمنے سے وہ ٹھٹٹے ہوئے کام پ رہا تھا سردی محسوس کرنے سے پہلے اسے چھٹکا لگا تھا جس سے اس کا بلڈ پریشر متاثر ہوا تھا اچانک چھٹکے نے اس کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر دیا تھا ایسے جیسے کہ سینے دل سینے سے باہر نکل پڑے گا سردی کا خوفناک راج پورے کمرے میں چھا رہا تھا ہیٹر پر بھی برف جمنہ شہران کن بات تھی برف بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی اور اس کا جسم اس برف میں چھپتا چلا جا رہا تھا مگر پھر منظر بدلا ہر چیز نارمل ہونے لگی برف سیرے سے غائب تھی جیسے برف تھی ہی نہیں اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا کیونکہ اس قسم کے واقعات خطرناک تھے نا جانے کون ایسا کر رہا تھا اور کیوں ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا اسی طرح کی ایک اور خونی رات نے اسے پاگل کر کے رکھ دیا تھا وہ رات کا آخری پہر رہا ہوگا جب اچانک اسے شدید پیاس محسوس ہوئی وہ ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھا فریج کچن میں تھا گو کہ اتنی سردی میں پیاس بہت کم محسوس ہوتی ہے مگر انسانی فطرت کے پیاس کا لگنا قدرتی ہے وہ کچن کی جانب بھاگا شدید دھنڈ نہ تھی البتہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے فضاء میں خون کی موجود ہے کچن میں پہنچ کے اس نے فریج کو کھولا فریج کی مدھم لائٹ میں تمام چیزیں واضح ہو گئیں واتر سائیڈ میں پانی کی چار سے پانچ بوتلیں رکھی ہوئی تھی اس نے ایک بوتل کو اٹھا کر فریج بند کیا مگر پھر لگا کہ جیسے پانی میں خون شامل ہو گیا ہے پر یہ کیسے ممکن تھا کہ پانی سرخ رنگ کے خون میں بدل گیا تھا وہ گارہ سرخ خون تھا یہ گارہ کو اس کے ہاتھ سے بوتل چھوڑ گئی اور بوتل کا ڈھکن کھل گیا اور فریج سرخ خون سے سرخ ہو گیا وہ خوفزدہ نظر سے فریج کو دیکھے جا رہا تھا دماغ سائیں سائیں اور جسم پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا پیاس بڑھتی چلی جا رہی تھی جیسے وہ پیاس سے مر جائے گا مگر پھر پیاس کا اثر ختم ہونے لگا اس کی ابتر حالت خاصی بہتر ہونے لگی وہ خوفزدہ کچن سے باہر نکل آیا آئیسا آئیسا سب بہتر ہو رہا تھا پیاس باقی نہ تھی جیسے سب کچھ ٹھیک تھا اگلی صبح فرش پر سرخ رنگ کا سیال نظر نہ آیا اس نے حیرت سے فریج میں رکھی پانی کی تمام بوتلوں کو چیک کیا مگر بوتلوں میں پانی موجود تھا سرخ رنگ کا کہیں وجود نہ تھا اور پھر اس نے ایک عجیب منصوبہ بنایا اس کا منصوبہ گھر سے باہر کسی ریسٹورینٹ میں رہنے کا تھا اس نے اس آسیبی گھر سے کچھ دنوں تک چھٹکارہ پانے کا ایک ہی حل نکالا تھا کہ ریسٹورینٹ میں کچھ دنوں کے لیے رات گزائی جائے کمرہ نمبر 272 میں کرکٹ میچ LCD پر دیکھا جا رہا تھا اسفہان نے یہ کمرہ چند دنوں کے لیے قرائے پر لیا تھا چند ایک سوٹ اپنے پاس رکھ لیے تھے دن کو اس گھر میں جانا خطرناک نہ تھا مگر رات کو وہاں پر ٹھہرنا موت کو دعوت دینا تھا گویا رات ریسٹورینٹ میں اور دن بھر آفیس مگر جو یہ آخری اوور شروع ہوا لائٹ چلی گئے اندھیرہ چھا گیا میں اچھ خاصا دلچسپ ہو گیا تھا مگر اوف لائٹ کم بخت نے ابھی ہی جانا تھا وہ غصے سے جھلہ اٹھا کرکٹ کا دیوانہ اسفہان کوریشی دن بھر کی تھکن کے باوجود میں اچھ دیکھنا چاہتا تھا مگر دلچسپ صورتحال کہ دوران لائٹ کا چلی جانا غصہ دلانا تھا اس نے ایف ایم آن کیا مگر وہاں سگنل نہ ہونے کے برابر تھے شٹ ایف ایم پر بھی کوئی سگنل نہیں وہ جھلہ اٹھا اس نے دوسرے ریڈیو اسٹیشن چیک کیے قریب سب ہی بند تھے اس نے دروازے کی دراز سے نیچے دیکھا وہاں روشنی تھی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا اس نے ہینڈل گھوم آیا باہر لائٹ موجود تھی راداری کا بھل بروشن تھا ساتھ والے روم سے میچ کمنٹری کی آواز سنائی دے رہی تھی اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا روم ٹو سیون تھری سے ایک بڑھ آدمی باہر نکلا جناب میرے روم کی لائٹ نہیں ہے میچ کا کیا بنا ہم جیت گئے بیٹا انتظامیاں کو فون کرو کہ لائٹ ٹھیک کر دے بڑھ آدمی نے کہا اوکے انکل ویسے لائٹ بند ہوئی تھی اسفحان نے پوچھا نہیں آج لائٹ نہ جانے کا اعلان ہوا تھا بڑھ آدمی نے کہا اور ویسے بھی یہاں ہیوی جنریٹر ہے لمہ بھر میں لائٹ آ جاتی ہے مطلب کہ اس کے روم کا لائٹ کنیکشن منکتہ ہوا تھا گزشتہ واقعات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اسے وہم گزر کہ حسائی منحوسیت صرف اس کے گھر تک ہی محدود نہیں بلکہ وہ خوفناک بلا جو ہر رات مختلف روم میں آ دھمکتی ہے اس ہوتل میں بھی آ دھمکی ہے وہ دوبارہ اپنے روم میں آیا اب لائٹ آ چکی تھی وہ پور امید تھا کہ کم از کم اس ہوتل میں کچھ ہلٹا سیدھا نہ ہوگا مگر وہ رات سب سے مہنگی پڑی رات ایک کا وقت رہا ہوگا جب اس کا سانس بھولا ہوا تھا دل کی دھڑکن خاصی تیز تھی جیسے سینہ چیر کر باہر آ جائے گا اس کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا کچھ گربر ضرور تھی سامنے ٹیڈی بیر رکھا ہوا تھا ٹیڈی بیر کی آنکھیں سرکھ ہو کر چمک رہی تھی ڈروں مت مگر تم جہاں بھی جاؤگے میں تمہیں ساتھ ہوں گا اسے آواز سنائی تھی اس ٹیڈی بیر کا مو کھولا تھا آواز ٹیڈی بیر سے آئی تھی اسے وہم تھا یا واقعی کچھ ایسا ہوا تھا اور پھر دور بیل بچتی سنائی تھی اس کا دل دھڑک گیا ہوتل کا عملہ ہی اندر آ سکتا تھا مگر کیا وہ جب جو اتنی رات کو کوئی ادھرہ ٹپکا دور بیل کو دیر بعد دوبارہ سنائی تھی وہ ڈرتا ہوا دروازے کے کی ہول کی طرف پڑھا باہر کوئی موجود نہ تھا وہ مکمل چھانوین کے بعد بستر کی طرف پڑھا مگر بیل دوبارہ بجی تو وہ بھاگ کر کی ہول سے دیکھنے لگا مگر باہر کوئی موجود نہ تھا کیا مسئیبت ہے کس چکر میں پڑ گیا ہوں کون ہے جو تنکر ہے پھر وہ بیٹ پر بیٹ گیا لیکن اگلی لمحے وہ تڑپ اٹھا بیٹ تامبے کی مانند گرم ہو رہا تھا اس کا جسم لرزنے لگا تھا پھر آئیس سے پورا کمرہ گرم ہونے لگا پورا کمرہ گرم ہو رہا تھا درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ دروازے کی طرف بڑھا ہینڈل بھی شدید گرم ہو رہا تھا دوسرے لمحے وہ باہر تھا اس نے رہداری کی طرف دور لگا دی سیڈیوں سے وہ ہاپتہ کاؤنٹر تک جا پہنچا نائٹ ڈیوٹی پر اسٹاف موجود تھا وہ سب اچانکہ سفتات پر بھو کھلا گئے بھوٹ بھوٹ وہ چلانے لگا اسٹاف نے اسے زبردستی پکڑا سر ہوش میں آئے کہاں ہے بھوٹ کیسے بھوٹ سب ہی بھو کھلا کر رہ گئے روم 272 میں تم لوگ میں یہ ساتھ چلواں شدید گرمی ہے وہ بولتا چلا گیا نے اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں اور یہاں کوئی بھوٹ پرید نہیں مینجر نے کہا لیکن وہ اسٹاف کے لوگوں کو اپنے کمرے میں لے کر آیا بگر یہاں تو سب کچھ ٹھیک تھا نہ گرمی اور نہ ہی خوف کا احساس اسٹاف نے سوالیاں نظروں سے اسے گھورا یہاں گرمی ہے نہ سردی ایک دم فنٹاسٹک موسم ہے سر آپ نے کوئی ڈراؤنہ خواب دیکھ لیا ہوگا سو جائیے مینجر بولا وہ حیرتناک نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا یہ کیسے ممکن تھا سب کچھ اس کی حقیقی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا اسٹاف کے لوگ گئے مگر باہر سے دروازہ بند کر گئے اگلی صبح ریسٹورنٹ انتظامیہ نے اسے ریسٹورنٹ چھوڑنے کا نوٹس جاری کر دیا دھووی کا کتہ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا وہ دوبارہ گھر لوٹ آیا تنہا آدمی اور اتنی خوفناک اور دلخراج شواقیات اگلی رات زیادہ خوفناک ثابت ہوئے وہ آفیس سے واپس آیا فریش ہونے کے بعد دور بیل بجی وہ دروازہ کی طرف بڑھا دروازہ کھلا تو سامنے ایک خوبصورت لڑکی پریشان صورت لیے کھڑی تھی جی فرمائیے اس نے دروازہ کھولتے ہی کہا مگر سامنے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھ کر وہ نرم پڑ گیا اس کے ذہن میں عورت سے ہمدردی موجود تھی لڑکی کی آنکھوں میں پرسرار کشش تھی جی آپ کون اور اتنی رات کو یہاں کیسے اس نے پوچھا میرا نام نگت ہے گاؤں سے یہاں آپ نے مامو کے گھر آئی ہوں مگر مامو کا گھر نہیں مل رہا چلیے ڈھونڈتے آپ کے مامو کا گھر اسفہان نے کہا میں ہر جگہ تلاش کر چکی مگر ان کا کچھ پتہ نہیں وہ بولی تو اس حالت میں تلاش کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے اسفہان نے کہا مجھے آج کی رات آپ کے پاس لڑکی نے کہا اسے یہ گہر اخلاقی لگا ایک جوان مرد اور لڑکی بھلا کس روز سے ایک چھت تلے رات گزار سکتے تھے دیکھئے میڈم میں اکیلا رہتا ہوں آپ کو میں ریسٹورنٹ چھوڑاتا ہوں وہ بولا مجھے آپ پر اعتماد ہے صرف ایک رات ہی کی تو بات ہے صبح ہوتے ہی اپنے گاؤں چلی جاؤں گی لڑکی نے کہا چاروں نہ چار ہمدردی نے فتح کی چھنڈے گار دیئے اور وہ لڑکی اسوہان کے دوسرے کمرے میں ایک رات کے لیے آباد ہو گئی اس رات خوف نے دیرے جمائے رکھے رات بارہ بجے کے بعد اچانک اس کے روم کا دروازہ دھر دھڑایا گیا وہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا دروازہ کھولو دروازہ کھولو باہر کوئی نسوانی آواز تھی وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا دروازہ کھولتی اس کا وجود لرس کر رہ گیا نگت تھی سیاہ لمبے بال سرک لمبی زبان سیاہ چہرہ وہ گیرا اور بے ہوش ہو گیا اگلی صبح سورج کی تیز روشنی نے اسے جگایا تو اس کو بدرونما نگت کا خیال آیا وہ جلدی سے اٹھا اور ہر کمرہ چھان مارا مگر رات والی چڑیل نظر نہ آئی آج آفیس کی چھٹی تھی صبح تقریباً گیارہ بجے اس سے ملنے کے لیے اس کا ایک دوست آیا اور سائی رودات سنانے کے بعد اس نے آئیڈیا دیا کہ کسی ماہر آمل سے رابطہ کر کے اس سارے مسئلے کو حل کیا جائے چنلہ میں بعد ہی وہ ایک آمل کا نمبر ڈائل کر رہا تھا مگر دوسری طرف سے پیغام ملا کہ شاہ صاحب کے گھر حاضر خدمت ہو پیغام ملتا ہی وہ بائیک نکال کر روڈ پر آ گیا اس کا رخشاہ صاحب کی رہائشگاہ کی طرف تھا وہ مناسب رفتار سے بائیک چلا رہا تھا روڈ پر گاڑیاں زیادہ نہ تھی ایک موڑ پر اس نے ٹرن لیا مگر سامنے کا منظر بدلہ ہوا تھا وہ سہرہ نمہ علاقہ تھا ریت ہی ریت لیکن یہ کیسے ممکن تھا شہر کا وہ علاقہ بھلا سہرہ میں کیسے تبدیل ہو گیا وہ بریک لگانا چاہتا تھا مگر بریک نام کی کوئی چیز کام نہ کر رہی تھی اسپیڈ ہلکی کرنے کی کوشش نے اسپیڈ کو منزیل بڑھا دیا سہرہ کا سفر شروع ہو چکا تھا بائیک گرم ریت پر بڑی تیزی سے دور رہی تھی اچانک ایک چھٹکا لگا اور بائیک رک گئی بائیک چھوڑ کر وہ سہرہ کے گرم ریت پر چلنے لگا تاہدے نگاہ ہر طرف سہرہ کی ریت وہ شہر سے اس سہرہ میں کیسے جا پہنچا یہ سوچ کر اس کا سر پھٹا جا رہا تھا سورج کی تمازت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور گرمی کا اثر بھی بڑھتا جا رہا تھا ریت گرم ہو رہی تھی اور پیاس بھی عروج پر تھی وہ دورنے لگا انچے انچے ٹیلوں نے اسے بے حال کر دیا پیاس بڑھتی چلی جا رہی تھی حلق خوش کھوتا جا رہا تھا تب ہی اسے دور سے ایک چشمہ نظر آیا وہ سراب تھا یا حقیقی نخلستان وہ امید بہارہ کے مزدار کے صرف کو دوڑنے لگا بہت نزدیک جا کر اسے نخلستان نظر آ گیا وہاں واقعی تھنڈے پانی کا چشمہ تھا اسے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور پھر اچانک اسے اللہ یاد آیا وہ صد کے دل سے اللہ کو یاد کرنے لگا اور اللہ نے اس کی مدد کی پانی پی کر وہ فریش ہو گیا تھا اسے وہ جگہ بہت پسند آئی شہر کے ہنگاموں سے دور پر سکون جگہ کتنے میں اسے ہیلیکاپٹر کی آواز سنائی تھی مگر جب اس نے غور کیا تو وہ کسی بہت بڑے پرندے کی آواز تھی وہ بڑی چونچ والا عجیب سا پرندہ تھا اس کا رخ سیدہ اسی کی طرف تھا اس کے پر اور مضبوط پنجوں نے اس کو گدن سے پکڑ لیا اور وہ پرندہ پرواز کرنے لگا پھر جیسے سہرہ ختم ہونے لگا اور وہ ایک پہاڑی سلسلے کی طرف آ چکا تھا وہاں ایک جھوپٹی تھی دامنے کو میں خاصی چہل پہل تھی وہاں ایک جھیل موجود تھی پرندے نے اسے جھوپٹی کے سامنے چھوڑا اور دوسری جانب اڑ گیا وہ حیران زیادہ جھوپٹی کے سامنے کھڑا تھا کہ اسے خیال آیا کہ اس جھوپٹی کے اندر چیک کیا جائے اندر کوئی زی روح موجود نہ تھی مگر انسانی استعمالات کی اشیاء موجود تھی شام کا دھندل کا پھیلنے والا تھا کہ اس وقت جھوپٹی میں ایک بارش بزرگ کی آمد ہوئے بزرگ نے اس پر شفقت بھری نظر ڈالی اور بولے تم اسفہان قریشی ہو شکر کرو کہ شرکی قوتیں تباہ ہو گئیں ورنہ وہ آج تمہیں زندہ نہ چھوڑ دیں بابا جی یہ شرکی قوتیں کون ہیں اور کیوں میرا چینہ حرام کر دیا ہے آخر میرا قصور کیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہیں اسفہان نے پوچھا کبھی کبھی بے قصور آدمی بھی اتاب کی عزت تلے آ جاتا ہے تمہیں آسیبی گھر میں موجود مخلوق کو تنک کیا تمہیں محسوس تک نہ ہوا جس گھر میں تم رہتے ہو وہ آسیب زدہ ہے سالوں سے وہاں کوئی نہ گیا طبیبہ نظر نہ آنے والی مخلوق نے ڈیرہ جمالیا وہ گھر ایک طویل عرصے سے خالی پڑا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی مکان ایک طویل عرصے تک خالی پڑا رہتا ہے تو اس میں نادیدہ مخلوق اپنا بسیرہ کر لیتی ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ ایسے کسی مکان کو طویل عرصے تک خالی نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کی کوئی نہ کوئی دیکھ بھال کرتا رہے اور مغرب کے وقت خالی مکان میں چراخ ضرور جلانا چاہیے ایسی صورت میں نادیدہ قوتیں اس جگہ سے دور رہتی ہیں یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے تمہیں جان سے نہیں مارا بزرگ نے کہا بابا جی مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں اسفہان نے کہا اس آسیب زدہ گھر کو فوراں چھوڑ دو اور پاک صاف رہو بزرگ نے کہا ٹھیک ہے بابا جی لیکن میں جہاں جاتا ہوں وہ میں ساتھ آدمکتی ہیں اسفہان بولا اب ایسا نہ ہوگا ایک خاص عمل کے تحت یہ مخلوق تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گی وہ عمل میں کروں گا تم فکر نہ کرو اللہ کو ہر وقت یاد رکھا کرو اور پابندی سے نماز پڑھا کرو اور یہ بول کر بزرگ خاموش ہو گئے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نماز کی پابندی ضرور کروں گا اسفہان بولا اور پھر منظر بدلا تو وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر موجود تھا پھر وہ چون گیا اور جلد از جلد اس نے اپنا سامان سمیٹھا اور اس گھر کو چھوڑ دیا وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ قلبی سکون محسوس کر رہا تھا